ہریانہ کے رن میں اترے پرتیاشی ووٹروں کو ساتھنے کے لیے نئے نئے طریقے آزمہ رہے ہیں بادشاہ پور کے پاتلی گاؤں میں جنصبہ کے دوران اشلیل ڈانس کا آئیو جن کیا گیا یا آئیو جن بادشاہ پور سے کانگریس پرتیاشی کمل ویر یادف کے سمرتن میں جنصبہ کے لیے کیا گیا اس جنصبہ میں بھیڑ جھٹانے کے لیے اشلیل ڈانس کا سہارہ لیا گیا ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھرک شامل شاہ چودہ اکتوبر کو نارنود میں چناوی ریلی کریں گے جانکاری کے مطابق ہریانہ کے ویت منتری کیپٹین ابی منیو انہوں نے جس بات کی جانکاری دی کہ راشتری ادھرکش اس ریلی میں دیش اور پردیش کی راجنیتک چرچہ کریں گے بی جی پی پرتیاشیوں کے لیے ووٹ کی اپیل کریں گے جنصبہ میں نارنود کے علاوہ ہانسی بروالہ اور اچانہ کارکرتاؤں وہاں کے لوگ بھی آ کر کے شامل ہوگے نارنود ویدان سباکشیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کنبہ پریوار لگاتار بڑھ رہا ہے چناہ میں بیان جیسے جیسے تیجی پکڑ رہا ہے ستیس برادری کی جو ساماجک سرداری بھی ہے آج وہ ایک ہوتی جا رہی ہے اور نارنود وہ جات پات کی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے اب اپنے سنہرے بھوشے کے لیے اور تیج اور ادھک وکاس کے لیے کمل کے فول کو کھلانے کے لیے سنکلپ بد ہو رہا ہے تو چودہ اکتوبر کو امید شاہ کی ریلی یہاں پر ہے بی جے پی پرتیاشیوں کے لیے زہر طور پر ووٹ کی اپیل کریں گے مگر اس جگہ پہنچ کر کے امید شاہ کی سممندھن میں اسے تمام چیز کو لے کر کے نہ صرف ویپکشی پارٹیوں پر حملہ کرنے کا ان کے اوپر پرہار کرنے کا بلکہ آس پاس کی چناوی شیطروں پر بھی اس کا کس طور پر اثر ہو اس لیے آس پاس کی چناوی شیطروں کے لوگ بھی اس ریلی میں آ رہے ہیں اور اب جبکہ ہریانہ اس اسطر پر ہے جہاں پر آر پار کی لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر کانگریس پارٹی یا دوسری پارٹیاں لڑ رہی ہیں مگر جس طریقے سے ستہ پکش پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاریاں زمین اسطر پر دیکھ رہی ہیں اس سے بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے نیتہ اور کارکرتاؤں میں ایک الگ قسم کا اتصا ہے ایک طرف جہاں پر پردھار منتری نرند موڈی کی ریلی شروع ہو رہی ہے کچھ ہی دنوں میں وہیں پر چودہ تاریخ کو عمر شاہ یہاں آ کر کے چناو پر چار پرسار میں نہ صرف حصہ لیں گے بلکہ کارکرتاؤں سے لے کر کے زمینی اسطر پر بی جے پی سے جڑے ہوئی لوگوں کا اتصاہ بڑھائیں گے اور جیت کا منتر دیں گے